کہے تو سے سجنا یہ تُحری سجنیاں پگ پگل یہ جان تُحری بنائی آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیہار کی سور کوکلہ سورگی شاردہ سنہ کی ساتھی ہم آپ کو اس ریئر بیماری کے بارے میں بھی وستار سے بتائیں گے جس نے اس مہان لوگ گائیکہ کی جان لے لی نمشکار میرا نام دینیش آنند ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بائیوگرافی بائی آنند چھٹ پوجہ کے دوران اتر بھارت کے ہر گھر اور گھاٹوں پر سنائی دینے والی آواز صدیوں تک ہمیں سنائی دیں گی لیکن ان لوگ گیتوں کو سور دینے والی شاردہ سنہ اب ہمارے بیچ نہیں ہے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ہم انہیں اپنی سچی سردھانجلی ارپیت کرتے ہیں بیہار کی سور کوکلہ شاردہ سنہ کا بہتر سال کی عمر میں نئی دلک ایمس میں ندھن ہو گیا ایمس نے اپنے بولیٹن میں بتایا کہ شاردہ سنہ کو سیپٹی سیمیا کی وجہ سے ریفریکٹری شوک ہوا اور اسی وجہ سے ان کی مرتی ہو گئی شاردہ سنہ بیٹے چھ سال سے ملٹپل میلومہ سے جوج رہی تھی یہ ایک طرح کا ریئر کینسر ہے جو پلازما سیلز یعنی وائٹ بلڈ سیلز کو پرباوت کرتا ہے اور اس کے قارن ایمیون سسٹم بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے اور انفیکشن کا خطرہ بڑھنے لگتا ہے شاردہ سنہ کو سیپٹی سیمیا بھی اسی قارن ہوا جس نے ان کی جان لی بیہار کی پرسیدھ لوگ گائی کا شاردہ سنہ نے میتھلی اور بھوچپوری سنگیت کو ایک نئی پہچان دلائی ایک اکتوبر انیس سو باون کو بیہار کے حلاس گاؤں میں جنمی شاردہ کا بچپن سے ہی سنگیت کے پرتی گہرا جڑاؤ رہا ان کی اس پرتیبھا نے انہیں کھیتوں کی سادگی سے اٹھا کر بڑے منچوں تک پہنچایا جہاں ان کی آواز نے سب ہی کو منتر مقد کر دیا ان کے گائن کا جادو صرف بیہار میں ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں چھٹ پوجا کے گیتوں کے روپ میں بکھرا ہے اتنا ہی نہیں شاردہ سنہ کو بھارت سرکار دوارہ پدمشری اور پدم بھوشن جیسے پتیس چھت سمانوں سے بھی نواز آ گیا شاردہ سنہ کا سنگیت سفر میتھلی لوگ گیتوں سے شروع ہوا جہاں ان کے سسرال بیگوسرائے جیلے کے سہمہ گاؤں میں انہیں لوگ سنگیت کا ماحول ملا دھیرے دھیرے انہوں نے نہ کیول میتھلی بلکی بھوشپوری مگہی اور ہندی میں بھی گانا شروع کیا اور اس نے شاردہ کو بھارتی لوگ سنگیت میں وشیس ستھان دلایا پریاغ سنگیت سمیتی دوارہ آیوجیت بسنت مہتصب میں شاردہ کے گائن نے سب کا دھیان اپنی اور کھینچا جس سے ان کی کلا کو ایک نئی دشاں ملی شاردہ سنہ نے چھٹ پوجا کے گیتوں سے ہی اپنی پہچان بنائی ان کے لوگ پریے گیت کلوا کے پات پر اوگے لنگ سرجبل اور سنا چھٹی ماہی نے چھٹ پوجا کو نئی انچائی دی اس کے علاوہ ہندی فلموں میں بھی ان کا یکدان رہا سلمان کھان کی فلم میں نے پیار کیا کا مشہور گیت کہے تو سے سجنا ان کی آواز کی بدولت لوگ پریے ہوا تو وہیں گینگس آف واسپور پارٹ ٹو اور چار فوٹیا چھوکرے جیسے فلموں میں بھی انہوں نے اپنی آواز دی اپنی سمردھ کلا اور سنگیت کے مادھیم سے انہوں نے بیہار کی سانسکرٹک وراثت کو ایک نئی پہچان دلائی شاردہ سنہا کو بیہار کو قیلہ اور بھوچپوری کو قیلہ کے خطابوں سے بھی نوازا گیا شاردہ سنہا سمستی پور کے مہیلہ کالج میں سنگیت وی بھاگ کی ایچ او ڈی بھی رہی جہاں انہوں نے یواؤں کو سنگیت کے لیے پریریت کیا اسی سال بائیس ستمبر کو اسی سال کے ان کے پتی برج کشور کا بھی ندھن ہو چکا ہے ندھن سے دو دن پہلے وہ گھر میں ہی گر گئے تھے جس سے ان کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی اور برین ہیمریج کے قارن ان کی موت ہو گئی سورگیہ برج کشور بیہار ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ڈیپیٹی ڈائریکٹر کے پت سے ریٹائر ہو چکے تھے اور اسی سال دونوں نے اپنی شادی کا چوانوان ویڈنگ انورسری بھی منایا تھا اپنی لوگ گیتوں کی بدولت شہرت کی بلندیوں تک پہنچی شادہ سرہاں کا چھٹ پوجا کے پہلے ہی دن چلا جانا اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گیا ہے اور جس کا جواب کیول اوپر والے کے ہی پاس ہے تو یہ تھی کہانی سورگیہ شادہ سنہ کی اپنے اگلے ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے آپ سے انرود ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں میرے ایسے ہی ویڈیوز کے ساتھ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ کو آپ کے سکرین پر دیکھ رہے بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولیں اس ویڈیو سے سمبندت اگر آپ کے پاس کوئی سجھاؤ ہو تو آپ اسے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے نمشکار